اور صوفی لفظ بول کر مراد لیے جاتے ہیں وہ لوگ وہ نامرد لوگ وہ ملت فروش لوگ وہ ضمیر فروش لوگ جو چند پیسوں کے عوض ظالموں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں مظلوموں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں منافقوں کا کردار ادا کرتے ہیں مخبروں کا اور جاسوسوں کا کردار ادا کرتے ہیں اور اللہ کے محبوب کی امت میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں صوفی تو کیا مسلمان تو کیا انسان کہے جانے کی بھی مستحق نہیں انہم اللہ کد انعام بلہم اضل سبیلا کیوں صوفیوں کا نام لیتے ہیں یہ لوگ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو صوفیوں کے نام کبھی لندن میں لیتے ہیں کبھی دلوی میں لیتے ہیں بین اقوامی کانفرنسوں میں کہتے ہیں صوفی 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 تم جانتے ہو اس ملک کے سب سے بڑے صوفی حضرت خواجہ مہدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی جرت کو ان کی بہادری اور بینیازی کو تم نے تاریخ نہیں پڑھی آؤ ہم تم کو تاریخ پڑھائے تم بھول گئے وہ واقعہ تم کو شاید پڑھنے کو نہیں ملا تم نے مس شدہ تاریخ پڑھی ہے اگر پڑھی ہے تو وہ نہ ہو سکتا ہے کہ چائے بیچنے کے زمانے میں پڑھنے کی فرصت ہی نہ ملی ہو ہمیں ہمدردی ہے اور اگر علم کی کمی ہے تو علم کو دور کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں خانکار ہم سبق پڑھائیں گے تاریخ کا ہم بتائیں گے حضرت خواجہ ملجین چشتی کی تاریخ بھول گئے وہ واقعہ جب ایک غریب شخص کی نوکری بلانے کے لیے حضرت خواجہ ملجین چشتی رحمت اللہ علیہ نے پرچی وراج چوہان کو راج پود راجہ اور بادشاہ پرچی وراج چوہان کو ایک سفارشی خط لکھا تھا یہ اللہ والے یہ صوفی کبھی اپنے بیٹے بھتیجے بھانجے داماد کے لیے کوئی حکومت سے مدد نہیں مانتے تھے لیکن جب ان کے پاس کوئی غریب بے روزگار لاچار شخص آتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں آپ کی بات تو سرکار نہیں ٹالے گی ایک کٹھی لکھ دیجئے کہ مجھے نوکری مل جائے انہوں نے اللہ کی رضا کے خاطر ایک کاغذ پر چند سطنے لکھ کر پرچی وراج چوہان کو بھیج دیں پرچی وراج چوہان اجمیر کا راجہ تھا اور اجمیر پورے اس ملک کا بائے سلطنت تھا مضبوط ترین راجہ تھا پرچی وراج چوہان کے ہاتھ میں وہ پرچہ جب پہنچا تو اس نے اس پرچے کو پڑھا اور پڑھ کر غصے میں آنکھ بگولہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ کون ہے فقیر یہ ہے کون جس کی ہمت ہوئی کہ وہ مجھے خط دکھ رہا ہے یہ ہے کون جس کی یہ ہمت ہوئی ہے قاسد نے کہا سرکار کوئی درویش ہے جس کے پاس سیکنوں ہزاروں لوگ رہتے ہیں اور وہ اجمیر کے باہر آ کر پڑھاؤ ڈال کر پڑھا ہے نماز میں ذکر میں تلاوت میں لگا رہتا ہے کچھ لینا دینا نہیں تو پڑھا جبی راج چوہان نے حضرت خاجہ مریجین چشتی کے خط کو پال کر پھینک دیا ٹکلے کر دیا اور اس شخص نے کہا کہ میں تمہارے ٹکلے نہیں کرتا اس لیے کہ تم یہاں کے باشندے ہو خبردار آئندہ میرے پاس کسی کی چٹچی لے کر آنے کی غلطی مت کرنا وہ کامتا رہا اور واپس چلا گیا کسی طرح واپس پہنچا حضرت خاجہ کے پاس اور کہاں جا کر کہ حضرت نے پوچھا کیا ہوا حضرت خاجہ مریجین چشتی نے بتایا کہ نوکری تو کیا ملتی میری جان ہی بچ گئی آپ کے خط کے ٹکلے کر دیئے حضرت خاجہ مریجین چشتی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ اب اس کی سلطنت کی بھی ٹکلے کر دیئے تاریخ گواہ ہیں اے اس وفیت کے نام لینے والے پڑھو تاریخ گواہ ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا پھر وہ حضرت خاجہ مریجین چوہان کی سلطنت جو بار بار مختلف قسم کے راجوں مہاراجاؤں کے حملوں کے باوجود کسی طرح تسخیر نہیں ہوتی تھی آئندہ خاجہ ابو محمد چشتی کے اشارے پر شاہبدین غوری کے ایک حملے کے بعد چکنا چور ہو گئی اور ملک کی تاریخ بھی بدل گئی ملک کا جہرافیہ بھی بدل گیا ان اللہ والوں کو اصلی صوفیوں کو چھیڑنے کی غلطی مت کرنا اگر تم نے اللہ والوں کے دل کو دکھایا اور کسی ایک اللہ والے نے کسی وقت آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیا تو سر چپانے کی جگہ نہیں ملی نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید یہ بیضہ چپائے بیٹھیں ہیں اپنی آسینوں میں تم نہیں جانتے کہ صوفی کسے کہتے ہیں تم نہیں جانتے کہ صوفیوں کی تاریخ کیا ہے ان کی شجاعت ان کی حمت مظلوموں اور غریبوں کے ساتھ ان کی وابستگی ان کے دل کا درد تم نہیں جانتے تم نے اس زمانے کے کچھ بگڑے ہوئے صوفیوں کو شاید دیکھا ہو جس سوائے مزاروں کو بیچنے کے اور بودھرگوں کی کارناموں کو فروغ کرنے کے اور ایک گندہ کاروبار کرنے کے ان کا کیا لینا دینا تصوف سے ان کی تو فرض نمازوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہاں تحجد اور کہاں اشراف اور کہاں اووابی موسیقی موسیقی